حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے محمد نے اور ان سے امیتیہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے تین یا پانچ مرتبہ غسل دے دو اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کپتوں سے نہلاؤ اور آخر میں کافور یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا بھی استعمال کرنا پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا امیتیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے کہلا بھیجوایا آپ نے اپنا تہبند ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اندر جسم پر لپیٹ دو عیوب نے حفظہ بنت سیرین سے روایت کی ان سے امیتیہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح حدیث بیان کی سحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھاون